یہ کہانی میں ایک لڑکی کے پانٹ او ویو سے بتا رہا ہوں جب میں چھوٹی تھی تب مجھے اکیلے رہنے میں کافی ذرا ڈر لگتا تھا اس لئے میں اپنی بڑی بہن کے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی مجھے رات کو اکثر کچھ نہ کچھ عجیب سی آوازیں آیا کرتی تھی اس روم سے اور مجھے لگتا تھا کہ وہ روم ہانٹیڈ ہے مجھے جب بھی ڈر لگتا تھا یا پھر انکمفرٹیبل فیل ہوتا تھا تو میں ایسا پریٹنڈ کرتی تھی جیسے کہ میں سو رہی ہوں بل ایک رات جب میں سو رہی تھی تب ہی مجھے کسی کی آواز آئی وہ ایک آدمی کی آواز تھی اور وہ میرے کان کے پاس آکے مجھ سے کہہ رہا تھا یہ سن کے میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے ایسا پریٹنڈ کیا کہ میں سو رہی ہوں اور انفورشنیٹلی میں سچ میں سو گئی صبح اٹھ کے میں نے اپنی بڑی بہن کو اس بارے میں بتایا اور اس نے مجھ سے جو کہا وہ چیز مجھے آج بھی ڈرہا کر دیتی ہے بل آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دو اس نے کہا کہ اسے پچھلی رات ایک سپنا آیا تھا جس میں ایک آدمی میرے کان کے پاس آکے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری آنکھوں میں دیکھو میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آخر وہ آواز کس کی تھی